ہیلو دوستو تو آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سگنفیکنٹ ہے اراؤنڈا گلوب ہے سٹوڈنٹس ہوں ریسرچرز ہوں ٹیچرز ہوں اسائنمنٹس بنانے والے ہیں یا آن لائن ارننگ کرنے والے ہیں سب کو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں وہ کس کے لیے بنا رہے ہیں اور کہاں پر بنا رہے ہیں یہ تو جینرل ہوگا لیکن پرٹیکلر جو چیز میں آج ڈسکس کروں گا وہ ہے کہ آپ نے جو اپنا تھیسز لکھا بی ایس کا ہے ایم فی کا ہے پی ایچ ڈی کا ہے تو اب آپ اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں جو کہ ضرور کرنا چاہیے یہ آپ کی جو سی بی ہے اس کو انہینس کرتا ہے آپ کے پروفیشنلزم جو ہے اس کو یہ اڈریس کرتا ہے تو پبلکیشن کی طرف لازمی جانا چاہیے لیکن کرنا کیا چاہیے جو ناؤرل ریسرچیز ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ایشو آتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تھیسز لکھ لیا اب کیا کرنا ہے کیا چیز کیا کیا ہونی چاہیے ایک آرٹیکل میں اور اس کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کوالٹیٹیو میں کیا ہونا چاہیے کوالٹیٹیو میں کیا ہونا چاہیے تو ریسرچ کے جو پیرڈائمز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے جو کہ تھیسز میں تھوڑا سے مختلف ہو سکتے ہیں اب اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل میں کنورٹ تو ان کو اب کس طرح سے لے کے جو ہے وہ چلنا چاہیے یہ سارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ میرے آج کے اس لیکچر میں ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف لیکن سب سے پہلے آپ نے جو میرا چینل ہے اس کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بڑن دبانا ہے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جی تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ how to convert your thesis into our research article سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو thesis ہے اس میں آپ جنرل چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں اور جو ایک comparison ہے thesis میں اور article میں وہ یہ ہے کہ اس میں بھی پانچ chapters ہوتے ہیں thesis میں بھی اور article ہے اس میں بھی پانچ chapters ہیں تو chapterization جو ہے وہ change نہیں ہوگی chapterization جو ہے وہ اس طرح ہی رہے گی تو one by one میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا chapters ہیں جو آپ نے article میں شامل تو رکھنے ہیں لیکن اس میں جو detail ہے وہ کس level کیوں نہیں چاہیے جو thesis ہے بی ایس کا یا ایم فل کا یا پی ای ڈی کا اس کی جو length ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن جو article ہے اس کی length جو ہے وہ around 5000 جو ہے وہ ہوتی ہے مختلف جو ہیں جو journals ہیں ان کی مختلف demand ہوتی ہے لیکن ایک جو زیادہ زیادہ articles ہیں ان کی جو length ہے word limit ہے وہ 5000 words جو ہیں ان کے around ہوتی ہے 5000 words ہیں normally انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ 3000 سے لے کے 8000 کے درمیان رہ سکتے ہیں تو ایک ideal length جو ہے وہ 5000 بنتی ہے excluding references یا worksite list تو دیکھتے ہیں جی اس میں جو آپ اپنا جو thesis ہے اس کو article میں convert کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو key elements ہیں جو main components ہیں وہ کسی بھی article کے وہ کیا ہو سکتے ہیں تو اس میں اسی طرح آپ نے چلنا ہے اوبر سب سے تو اس کا title آ گیا اور اس کے نیچے جو آپ نے abstract جو ہے وہ لکھنا ہے اور پھر introduction کا chapter آ جے گا literature review آ جے گا جو methodology ہے جو آپ نے follow کی ہے research کو conduct کرتے ہوئے وہ آپ لے کے آئیں گے پھر theoretical framework جو ہے وہ آ جے گا اور textual analysis یا data analysis discussion exposition آپ بھی اس کا نام دے لیں وہ آ جیں گی اور end کے اوپر آپ نے اس کو conclude کر دینا ہے اور end پہ references یا work cited جو ہے وہ آ جے گا اور پھر appendices اگر ہیں تو اس کو one by one ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ abstract آ جاتا ہے تو ایک abstract جو ہے اصل میں ہوتا گیا جو ایک abstract ہے وہ ایک overall summary ہوتی ہے آپ کے article کی آپ کے thesis کی تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں shortly اور in brief جو ہے وہ اس میں موجود ہونی چاہیے تاکہ ایک جو reader ہے پڑھنے والا اس کو آپ کے abstract سے پتہ چل جائے کہ آپ کی study جو ہے وہ کیا ہے کون سا جو issue ہے آپ اس کو address کر رہے ہیں اس کی problem statement کیا ہے اس کی significance کیا ہے تو اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ اس لی یہ summary ہے آپ اس کو ذین میں رکھ لیں اس میں جو issue ہے جو problem statement آپ کی وہ start ہونا چاہیے پہلی دو تین lineوں سے جو reader ہے پڑھنے والا ہے اس کو پتہ کیا جانا چاہیے کہ آپ کی study ہے وہ کس کے بارے میں ہے پھر اس کا textual background ہے یا data ہے وہ آپ اس کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں کہ اس کے background کیا ہے اس کی setting ہے وہ اس میں کیا ہے اگر جو text ہے جو literature students ہیں وہ text کو بتائیں گے اور جو linguistics میں ہے یا دوسرا data جس میں involve ہوتا ہے وہ data involve ہے اس کے بارے میں بتائیں گے پھر research objectives ہے اس کی دو line جو ہیں وہ بتائیں گے آپ کی study ہے اصل میں achieve کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایم اور objectives کیا ہیں پھر آپ نے جو achieve کیا اب اس کی طرح سے آپ اس کو signify کر رہے ہیں پھر اس کی جو research ہے جو پیشلی یہ research ہیں ان کو جو پریویس knowledge ہے اس میں آپ نے کس طرح سے contribute کیا ہے پھر recommendation اگر کوئی ہیں سب سے بہترین جو article ہوتا ہے research ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ فردر elements ہیں ان کو ڈی گوڈ بھی کرتی ہے اور ساتھ میں جو recommend ہے ان کو وہ بھی کرتی ہے پھر آپ نے end پہ جو methodology ہے وہ بتا دی نہیں ہے شارلی خاص طور پر جن کی جو linguistics والے ہیں یا quantitative میں research آ جاتی ہیں اس میں population اور sampling آپ نے بتانی ہے کہ 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 کتنے population کیا تھی اور اس کو آپ نے کس طرح سے treat کیا تو وہ سارے چیزیں آپ اس میں بتائیں گے تو اس طرح سے آپ پتا چلا کہ abstract جو ہے یہ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے جب بھی آپ اس کو لکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ہے دوبارہ میں بول رہا ہوں سب سے زیادہ اہم چیز جو آپ کی study میں ہوتی ہے وہ آپ کا abstract ہے اس سے جا کے ہی پتا چلتا ہے جو starting میں چیزیں جلتی ہیں تو abstract کو اگر چیز مس ہے تو اس کو اس میں لے کے آئیں اس کے بعد جو ہے وہ introduction ہے introduction جو ہے وہ بھی ایک طرح سمری ہوتی ہے لیکن اس کو اس طرح چیزوں کو لے آیا جا سکتا اس میں آپ نے background بتانا ہے اس طرح سے issue جو ہے اس میں آپ لے کے چلیں گے جو abstract میں چیزیں abstract level پر ہی بتانی ہے یعنی تھوڑی اور to the point چیزیں بتانی ہے لیکن اس کے بعد چیزیں آئیں گی چیزیں تو ادھر بھی آ رہی ہیں لیکن abstract میں چیزیں کو صرف indicate کرنا ہے ان کی جو ڈیٹیل discussion ہے اس کے جو following chapters ہیں ان میں ان کو کیا جاتا ہے تو اسی طرح جو background ہے آپ کا study کا وہ کیا ہے اگر literature کے سوڈنٹ ہیں تو اس میں آپ issue بتائیں گے آپ کا issue کیا ہے جس طرح میں لکھنے تین questions جو ریز کیے تھے اگر آپ کو data ہے اور اس کی setting ہے کہ data لیا کہ پر لے رہے ہیں اور جو problem ہے اس کی وہ پارٹ ہے جس کے اوپر آپ کی study ہے وہ base کاری ہے یا hypotheses ہیں جو research question یا hypotheses لے کے جا رہے ہیں تو آپ research کو conduct کرتے ہوئے وہ کیا ہیں تو ان کو بتانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اسی طرح سے research objective ہے تو اس کی statement بھی آپ بتائیں گے اوپر کیا کرنا جا رہے ہے تو آ گیا آپ اس issue کو کس طرح اس issue کے end پر کیا achieve ہو گا تو یہ research objective آجائیں گے پھر significance on the study کیا آپ نے جو objectives ہیں ان کو achieve کر لیا تو آپ اس کی significance کیا ہے کہا کہا پر وہ implement table ہے کہا پر آپ اس کو لے سکتے ہیں یہاں پر سرما بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو description آپ کی terms کو رکھ سکتے ہیں اور جو main چیز ہے وہ ہو چکی ہیں اور اسی طرح جو data ہے linguistics والے وہ data کے بارے میں بات کریں گے research gap end پہ بتا دیں گے یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے literature review کے اندر اس سے پتلا چلے گا کہ آپ research جانتے ہیں تو research gap کو بتانے کے لئے آپ نے بتانا کہ یہ study میں یہ ہوا یہ چار پانچ کم اس کم تین سے چار جو پیچھلے articles ہیں ان کو بتائیں ان کو بتائیں ان کے title لکھیں title لکھے friend پہ بتائیں کہ یہ previous studies ہے اور پھر آپ نہ بتائیں کہ میں یہ gap میں مجھے جو فیل ہوا اور اس ہے قوالیٹیٹیو قوالیٹیٹیو تو پتا چل گیا یہ تو امبریلا ڈرمز ہے تو اس کے اندر آپ نے چیز بتانی ہے وہ ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن جس طرح جو لیٹریچر والے آجاتے ان میں مینلی close ریڈنگ آف تیکس آجاتا ہے ان کو in depth ریڈنگ تر تیکس کے ریڈنگ میتھڑ تو یہ ایک ریسرچ ڈیزائن جو ہے موسٹ لیو ہو سکتا ہے لگویسٹک والے یا جو اپلائی لگویسٹک والے ہیں ان کے لیے زیادہ چیزیں موجود ہے ان میں سروی ریسرچ کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوسرے ریسرچ ڈیزائن موجود ہیں اس چیزوں کو ساتھ لے چکن تو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے جو ڈیٹا لیا اس کی پاپولیشن کیا ہے پاپولیشن سے مراد ہے کہ جن کو آپ اڈریس کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور اس میں پھر آپ بتانا ہے آپ سب کا ڈیٹا نہیں لیا جا سکتا اس ہے وہ آپ نے بتانے ہیں کہ ڈیٹا آپ نے کسے کیا اس کے لیے انسٹرومنٹ ہوتا ہے انسٹرومنٹ سے مطلب ہے کویشن ایر جو ہے یا ایوزرویشن سے آپ نے لیا ہے یا انٹرویوز جو ہیں وہ کیے ہیں تو کون سا ڈیٹا آپ نے کون سا یوز کی ہیں تو اس یہ سرکل ہے یہ لینز ہے اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹیکسٹ میں ٹیکچول انیلیسز کے لیے لیٹریچر میں آ جاتا ہے اس میں تو موجود ہوتے ہیں اس طرح لنگوستکس میں بھی موجود ہیں آپ نے دیکھنا کہ کون سا پرسپیکٹیو جو آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی بتانا ضروری ہوتے ہیں آپ سائیکو انیلسز لے رہے ہیں آپ مارکسزم لے رہے ہیں آپ سٹرکچل لے رہے ہیں اور اس میں پھر پھر کیا آپ لے رہے ہیں وہ جو سٹینسز ہیں وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے تو لے ساتھ اٹیج کریں گے تا کہ سٹڈی ہے ان کی ڈی لیمٹ ہو سکے اب ٹیکچل انیلسز جو ہے یہ مین پارٹ آجاتا ہے پیشلی چیزیں تو آپ نے جو ساری پیشلی چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اصل میں آپ کی جو کنٹری بوشن ریٹریچر والے وہ ڈیٹا انیلسز نہیں ہے ڈیٹا سے آپ ڈیل نہیں کریں آپ ٹیکس سے ڈیل کر رہے ہیں تو ٹیکچل انیلسز جو وہ لکھا کریں تو ہیں وہ اس میں انڈ پہ جو ریزل ہیں اور پھر ایڈ کر سکتے ہیں پھر انڈ پہ آ جاتا ہے کنکلوین تو کنکلوین میں سمپلی جو ٹیکس والے ہیں لیٹریچر والے وہ اس کو کنکلویڈ کریں گے کہ آپ کی جو ساری سٹڈی ہے وہ کیا تھی اور اب انڈ رہنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو لنگویسٹک والے ہیں وہ اس میں جو ریزلٹس ہیں اس کے آپ کے انڈ پہ کیا آیا ہے اور ان کی جو فائنڈ لیٹریچر والے ہیں ان کے اپینڈکس نہیں ہوتے نورملی تو جو لنگویسٹک والے ہیں انہوں نے اپینڈکس پہ دے دینے ہیں ان کا ایکسرا ڈسکشن ہے ان کے پاس مجود ہے تو ان کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو یہ تھا آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ یہاں بتا دوں گا تو اینڈ پہ میں یہی کروں گا کہ امید ہے کہ اب آپ اپنا جو ایزی کنورٹ جو ہے وہ کر پائیں گے آرٹیکل میں اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پبلکیشن کی طرف لازمی جائیں یہ آپ کی جو سی وی ہے اس کو انہانس کرتی ہے آپ چاہے انٹرنیشنل لیول پر کام کرنا چاہے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں جس میں آپ پھر بتاتے ہیں خاص طور پر جو ایڈمیشن آپ نے پی ایش ڈی میں لینا ہے ان کے لیے خاص طور پر ہے کہ وہ پھر مارکس بھی آجاتے ہیں ان کو پھر انٹرویو میں ایک ریلیف ملتا ہے کہ پہلے ہی یہ بندہ یا بندی یہ ریسرچ کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ ایزی لی اس کو ٹیکل کر لیں گے تو ایڈمیشن دینا چاہیے تو پلاس پوائنٹ آ جاتا ہے تو آپ آرٹیکل اس کو آپ کنورٹ کرنے کے آپ کابل انشاءاللہ ہو جائیں گے تو مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اللہ حافظ